اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی دیگی نمتوں کے شکر کے ساتھ آج کا اوے لوگ کر لیتے ہیں سٹارٹ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ پاکہ حفظ امان میں ہوں گے آج ہم جا رہے ہیں اپنے سسرال یعنی کہ میں اپنے سسرال جا رہی ہوں اور عمر جا رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے گھر جڑا والا تو وہاں پہ جتنی فیملیز ہیں سب کے لئے ہم لوگوں نے مٹھائی بغیرہ لی ہے آئیڈیال سویٹس والوں سے تو جی یہ تین چار گھر ہیں ہمارے پاں پر تو ان سب کے لئے ہم نے مٹھائی بغیرہ لی ہے اور ابھی چلتے ہیں جڑا والا جڑا والا کا راستہ تقریبا تقریبا جو ہے وہ ایک گھنٹے کا ہے اپنے گاڑی پہ اور اگر ہم پبلک پر ٹرانسپورٹ پر ٹرائول کریں تو ڈیٹھ گھنٹہ لگ جاتا ہے تو جی اب ہم ہم جا رہے ہیں جڑا والا اور یہ روڈ ہے جڑا والا کی اور جی راستے میں کافی ساری فلور میلز آ رہی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے جاتے ہیں اور رائس میلز ہیں ٹاؤنز ہیں نئے بنے ہوئے اچھا یہ نیکی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ اور روڈ بھی کچھ ٹوٹا ہوا ہے اور کچھ بہتر ہے مزارتر بہتر سیونٹی پرسنٹ روڈ جو ہے وہ بہتر ہے اور تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے یوزڈ میں ہے تو چیزیں بنتی جھوٹی رہتی ہیں اور جی یہ دیکھیں رستہ ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے سفر شروع ہو چکا ہے تقریباً ایک گھنٹے میں ہم لوگ پہن جائیں گے جڑا والا اور عمر آج بہت خوش ہے کیونکہ یہ جا رہے ہیں اپنی امی ابو سے ملنے کے لئے خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جی راستہ میں بھی بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہوں کیونکہ بہت کم آنا جانا ہوتا ہے فیصلہ باد ہم لوگوں کا اور سسٹرال میں جانا تو پھر ایک الگی بات ہے ہر وہ ایک فی میل کے لئے ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت راستہ ہے کہیں پہ جو ہے وہ کھیت کہیں پہ گندم وہی ہوئی ہے کہیں پہ رائس اور کچھ خالی جگہ بھی ہے کچھ خالی جگہ پہ جو ہے وہ لوگوں نے کلونیا بنا لی ہیں کٹنگ کی بھی ہے کلونیوں کی ڈیفرنٹ کلونیز موسٹلی جو مجھے ہاؤسنگ سکیمز نظر آئی ہیں یہ جیتا رہی حویلے سردار بھگت سنگھ یا یہ رائٹ سائیڈ پہ جو ہے ان کی حویلی ہے کوئی پرانا قصہ ہوگا شاید سردار بھگت سنگھ کہ آپ اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل اس ویڈیو کو پاؤس کر کے پڑھ سکتے ہیں تو یہ جی اب ہم جا رہے ہیں مزید آگے رستہ تقریبا ابھی بیس منٹ کا رہ چکا ہے موسٹلی ہم لوگ سفر کر چکے ہیں مکائل احمد اس ویڈیوال سو رہا ہے اور اچھا ہے بھی سو جائے اور پھر گھر جا کے سب کے ساتھ ملے گا تو فریش ملے گا ادروائز بچی پھر نیند سے روتے رہتے ہیں دادہ دادی اس کے بہت شدت سے انتظار کر رہے ہیں تین چار کالز بھی آ چکی ہیں کہ کہاں پہنچ گئے ہیں آپ لوگ اور یہ دیکھیں جی گندم ابھی گندم نے کلر چینج نہیں کیا جب بہت زیادہ دھوپ لگے گی گرمی پڑے گی تو پھر جو ہے وہ گندم اپنا کلر چینج کرے گی ابھی تو گرین ہی ہے اور یہ دیکھیں راستے خوبصورت پگڑنڈیاں گرینری ہر علاقے کی اپنی خوبصورتی ہے کے پی کے کی اپنی خوبصورتی ہے پنجاب کی اپنی خوبصورتی ہے اور پنجاب تو ویسے بھی کھیت کھلیانوں کی وجہ سے مشہور ہے ذرخیز دھرتی ہے یہ اور یہ ہمارے آگے جا رہی ہے بیل گاڑی اس پر انہوں نے لکڑی وغیرہ لادی ہوئی ہے جو کہ چولہ وغیرہ یوز کرتے ہیں چولہ جلاتے ہیں اور یہ ہے جی رائس مل رائس مل ہے یہ اور آگے بھی اور کافی سارے فیکٹریز ہیں موسٹلی اس ایریا میں جو ہے راستے میں کافی سارے فیکٹریز آتی ہیں جو کہ پورے پنجاب میں یہ رائس اور گندوم پروائیٹ کرتی ہیں یہ آپ کے رائٹ سائٹ پہ بھی ایک رائس فیکٹری ہے اچھا جی سائن بورڈ دیکھتے ہیں کتنے کلومیٹر رہا چکا ہے آنے ہی والا ہے عمر تو کہہ رہے ہیں جڑا والا شہر اچھا جی یہ انکل آگے والے گاڑے والے پتہ نہیں کدھر کو جانا چاہ رہے ہیں کبھی فرنٹ آگے آ جاتے ہیں اور کبھی رائٹ سائٹ پہ چلے جاتے ہیں اچھا جی یہ رائٹ سائٹ پہ جھنڈے بغیرہ نظر آ رہے ہیں کلور فول سے یہاں پہ بربندی ہے سردائی اور گرمیوں کا موسم میں شروع ہوا چاہتا ہے تو سردائی یہاں پہ لوگ بہت زیادہ پینے آتے ہیں لیکن ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے یہ ساری اوپن فوڈ جو ہیں بند ہوئے میں ہیں that's why ادھر آئیز ہم آپ کو رکھ کے دکھا دیں کتنا فٹ کلچر ہے یہ والا بھی یہ دیکھیں جی ستیانہ تندلیا والا ہیدر گارڈن یہ سارے انڈیکیٹرز جڑھا والا سیٹی لاہور شاہ کورڈ یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں آگے جو جدے آتی ہیں ان کے اور یہ دیکھیں جی آ چکا ہے جی جڑھا والا welcome to جڑھا والا لکھا ہوا ہے سامنے رائٹ سائٹ پہ black color میں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا لگتا ہے جب کوئی شہر آپ کو welcome کرتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے شہر بھی welcome کرتا ہے اور شہر کے لوگ بھی welcome کرتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے یہ نہر ہے اس کو بڑی نہر بولتے ہیں اور پتہ نہیں اور کون سی نہر بولتے ہیں جی سننے میں تو mostly جب عمر بات کرتے ہیں تو وہ بڑی نہر اور جھال بولتے ہیں اس کو اس کونر کو یہ تو چوک ہے اس کو جھال بولتے ہیں اور ابھی رائٹ سائٹ پہ ہم اپنے گاؤں کی طرف ٹرن کر جائیں گے پولیس وغیرہ بھی گھم پھر رہی ہے لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لئے لیکن ہم لوگ ٹکنے والے نہیں ہیں ستکانے وغیرہ بند کر آ رہے ہیں یہ لوگ اللہ کرے جی حالات بہتر ہو جائیں ہر ویڈیو میں ہر بلوگ میں جو ہے میں یہی دعا کرتی ہوں آپ لوگ بھی دعا کریں جلد از جلد ملک پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں اور ہم لوگ اپنی نورمل روٹین پہ آ جائیں آمین تو جی یہ ہو چکا ہے گاؤں سٹارٹ عمر کا گاؤں اور میرا سسترال بہت خوشی ہو رہی ہے بہت ایکسائٹمنٹ بھی ہو رہی ہے گھر جانے کی تقریباً ہم لوگ اڑھائی تین ماہ بات جا رہے ہیں تقریباً اڑھائی تین ماہ بات جا رہے ہیں ہم لوگ اور ہمیں بھو سے ملیں گے جا کے بہن بھائیوں سے ملیں گے اچھا لگے گا بچوں سے ملیں گے تو جی یہ گاؤں یہ ہے جی ہمارے گھر کی چھت چھت سے ہم آپ کو ویو دکھا دیتے ہیں سائیڈوں پہ سارا ویو سواب ستراب ابو ہوا خوبصورتی یہ جی چھتے ہیں پنجاب شہر کی اپنی رون کے یہ چھوٹی بھتی جی آرہی ہے اوپر بادل بھی ہوئے میں شاید بھاری شو ہو جائے موسم تو اس طرح سے ہوا ہے بارش والا بس شہروں کے نام بدل جاتے ہیں باقی کلچر تو ملتے چلتے ہی ہوتے ہیں اور یہ اندرون شہر ہے تو شہروں کی چھتیں بھی سانجی اور دیواری بھی سانجی اور بس یہ دیکھیں چھتے ساری سار سار جڑی ہوئی ہیں موسٹلی لوگی گستے کا خیال کرتے ہیں ابھی گاؤں وغیرہ میں تو شہروں میں تو خیارہ بھی اتنا ڈرینڈ نہیں رہا ابھی یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکے سانجی ہیں آ رہے ہیں ہم واپس فیصلہ باد ایک ہی دن رکھے تھے ہم لوگ ون نائٹ سٹے کیا تھا اور ون ڈے سٹے کیا تھا اوپیسلی جب اتنی دیر بعد بندہ جاتا ہے گھر فیملی میں تو ویڈیو وغیرہ بناتا پھر اچھا نہیں لگتا ہے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے تو میں نے نہیں بنائی پھر آپ کو سوچ رہے ہوں گے کہ شاید بنائے تو ساتھ یہ میری عمر کی بھانجی ہے ان کو بھی ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہہ رہی تھیں کہ میں نے جانا ہے خالہ کی طرف تو اب اس کو بھی ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور یہ جی فیصلہ باد شہر رون کے ختم ہو چکی ہیں جی شہر کی بلکل ہر چیز بند ہوئی پڑی ہے اتنی پڑھونک جگہ پہ بندہ گزرے اور کچھ بھی نہ ہو ساری دکانیں بند ساری ایکٹیویٹیز بند بس خموشی ہی خموشی ہے جلدی سے رون کے بہال ہو جائیں یہ دیکھیں یہ ہے مسجد ہے روشنی سورج ڈوب رہا ہے تو وہ ادھر سے مجھے ویڈیو شوٹ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے یہ بزار آ چکا ہے امین پر بزار ہے یہ اور ابھی ہم جھنگ بزار جائیں گے وہاں پر عمر کی ثرٹ شسٹر رہتی ہیں تو اور یہ چھوٹی بیٹی کو بھی ہم لوگ ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور یہ وہاں پہ سٹے کریں گی اور ہم لوگ ابھی رات واپسی کے لئے لیں جی اب ہم آ چکے ہیں فیصلہ باد رات ہو چکی ہے اور یہ تھوڑا سا گھوم پھر کے ابھی ہم نکلیں گے اور یہ دیکھیں جی یہ کتنی زبردست جگہ بنی وی ہے مین ڈی ڈی گراؤنڈ میں یہ ڈیر چائے والوں نے بنایا ہے اور تین عربی بٹھے چائے پی رہے ہیں گفشپ لگا رہے ہیں اور یہ دو عربی کھڑے اپنے اونٹ لے کے جا رہے ہیں بڑا اچھا کلچر انہوں نے پریٹینڈ کیا ہوا ہے پریزنٹ کیا ہوئے سرری پریٹینڈ کہہ رہی ہوں پریزنٹ کیا ہوئے یہ دیکھیں جی چوگا پہنایا ہوئے اس کو عربی بنایا ہوئے اس کو ہے کہ یہ اونٹ بنائے ہوئے ہیں تو بلکل یہ چاک میں بنایا ہوئے انہوں نے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلچر ہے کلرز فل لائٹیں لگائی مہیں ہیں اور بلکل ایک دم سے جب بندہ دیکھتا ہے تو یوں ہی لگتا ہے جیسے کہ حقیقت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بلکل اندھیرہ ہو چکے شٹر ڈاؤن لاؤگ ڈاؤن یہ حالات ہیں یہاں پہ سڑکیں سنسان حالانکہ ابھی صرف کوئی نو ساڑھ نو کا ٹائم ہے لیکن ہر چیز بند ہو چکی بھی ہے سختی بہت ہو رہی ہے پولیس سختی کر رہی ہے اور صرف کچھ کھانے پینے دکانے کھلی مہیں وہ بھی ٹیک آوے پارسل سرویس ہے لکھے لگایا ہوئے لوگوں نے اور فوڈ پانڈا کے بہت سارے فوڈ پانڈا کے بہت سارے امپلوئی نظر آ رہے ہیں مجھے یہ بیکرز کھلے ہیں دا بیکرز ان والے اور فوڈ پانڈا کے بہت سارے امپلوئی بہت سارے امپلوئی تھوڑے نہیں ایک مطلب وہ نظر آ رہے ہیں یہ فلاور سٹریٹ دی گراؤنڈ مین دی گراؤنڈ میں ہے یہ فلاور سٹریٹ یہاں بھی بہت رونک ہوتی تھی لیکن اب ایک دو دو کانے کھلی نہیں بس یہ دیکھے ہیں اور پول بغیرہ بس لوگوں نے مناسب سے رکھے ہیں میں پریز ان ٹیشن میں بہت زیادہ پول نہیں ہیں آدر یہ ڈی گراؤنڈ ہے فیصلہ باد کا اور میں کوشش تو کر رہی ہوں کہ آپ کو شہر دکھایا جائے لیکن اندھیرہ بہت ہے صرف سٹریٹ لائٹس ہون ہیں تو بس مناسب سی ہی ویزیبیلیٹی ہے تو جتنا دکھا پا رہی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں بہت بیرون کی ہوئی بھی 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 اتر ویز تو یہ رات کو شہر دیکھ نے والا ہے یہ محمدی نہاری والے ہیں ان کی سیکنڈ برانچ مری میں بھی ہے بیڑا مزی کا نہاری کا ہوتا ہے یہ روڈ مجھے یاد نہیں آرہ کون سا نام ہے جس روڈ کا آئی تنگ تو یہ جڑنا مالا روڈی ہے باپسی شہر کے اندر انٹر ہونے کے لیے اور آگے بھی دکھاتے ہیں ابھی آئی سینک سگنل بند ہے ریٹ سگنل چل رہا ہے سگنل جی سگنل ہے تو اس کے بعد آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ مجھے روڈ کا نام کیوں نہیں یاد آرہا اچھا چلیں آپ دیکھتے رہے پھر تمہیں یاد آئے کا میں آپ بتا دوں گی آگے جا کے کیا نام ہے اس روڈ کا اچھا جی اچھا جب کوئی چیز بھول جائے تو ایسے برین سٹرومنگ ہوتی رہتی ہے ہاں یہ میڈیا کوم ہے سوری پلازا دیکھیں مرے یاد آگیا جی یہ میڈیا کوم پلازا ہے اس میں اچھے خاصے برینڈز ہیں اور یہ بڑی مشہور و مروف جگہ ہے فیصلہ آباد کی دی گراؤن ہے یہ یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے پلازے ہیں اور یہ سارے بند ہیں اتنی رونک ہوتی یہاں تھوڑی سی روشنی معلوم ہوئی ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ پلازا ہے میڈیا کوم پلازا اس کے ساتھ آر سی جی ہے اور فاسٹ فوڈ کی چین اچھی خاصی ہیں دی اچھا وہ مجھے روڈ کا نام نہیں یاد آرہ تو میری بین سٹرومنگ ہوتی جا رہی ہے یہ جی پرٹرل پاپ آ چکا ہے ہم اور شہر مسجید گھومتے ہیں اور پھر چلے جائیں گے واپ اس کو ہارٹ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مجھ بھولا کریں تاکہ ہم آپ لوگ کے لئے اچھے اچھے ویڈیوز بناتے رہیں تو جناب یہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں کہیں کہیں روشنی ہیں تو آج کی ویڈیو کو ایک ستام یہ پہ کر لیتے ہیں کیونکہ مزید میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں دکھا پا رہی ہوں اندھیرہ ہے تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے اگلے ویلوگ میں اور تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی